دروازہ بند کر دو ورنہ بھوت آجائے گا مجھے سٹاپ ٹی آسکریم بہت پسند ہے میں روز پاپا کے ساتھ پاک جاتے ہوئے کھاتی ہوں پینگ لے کے ایسا رکھتا ہے کہ میں اسمان میں اڑا ہی ہوں اسمان نیلا کیوں ہوتا ہے نچمہ انٹی اتنی موٹی کیوں ہے آزم انکل کے سر پہ بال کیوں نہیں پاپا کہتے ہیں میں بہت سوال پوٹی ہوں پر میرے سوالوں کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا شاید ان کو خود جواب نہیں آتا پاپا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ان سے ایک سوال پوچھوں پر کیا پوچھوں یہ پوچھوں کہ سٹاپ ٹی آسکریم کیسے بنتی ہے آزمان نیلا کیوں ہوتا ہے نہیں یہ پوٹی ہوں کہ رات کے وقت پار کون آتا ہے بھوت آتے ہوں گے میرے کمرے میں بھوت ہیں میں اپنے دوستوں کو بتاؤں تو وہ میرا مزاق پڑھاتے ہیں میرے امی ابو کو کیوں نظر نہیں آتے اور مجھے کیوں آتے ہیں کاری صاحب کہتے ہیں اگر میں کلمہ پڑھوں تو بھوت بھاگ جائیں گے پر جاتے ہی نہیں شاید میں غلط پڑھتی ہوں گی بھوت کپڑے کیوں نہیں بہنتے مجھے اپنی ریڈ فروک بہت پسند تھی مجھے وہ نانوں نے بردے پہ دی تھی پر وہ بھوت نے خراب کر دی کیوں خراب کی؟ اسے اچھی نہیں لگی کاش اللہ تعالیٰ سٹاپری کے جگہ سٹاپری آئس کریم بناتے پھر ہم چاہے جتنی مرضی کھاتے امی کہتی ہیں میری چھوٹی بہن اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے اس کو کبھی بھی کوئی بھوت تنگ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں محفوظ نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو میں اچھی نہیں لگتی؟ کیا اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑتے ہیں جب مجھے بھوتوں سے ڈر لگتا ہے؟ کیا جب بھوت مجھے کمرے میں بند کر لیتے ہیں تو وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وہ سنتے ہیں جب میں دعا کرتی ہوں؟ اگر سنتے ہیں تو بھوت بھاگتے کیوں نہیں؟ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میں کیا پوچھوں؟ پاپا کیا میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاؤں؟ مجھے سمجھے 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 سم